میں جلو اپنے جو دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اپنے گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گل گلا کر دعا کرے کہ یا اللہ میں کب نیک بنوں گا کب میں جھوٹ سے بچوں گا میں کب نیک بنوں گا یارب آپ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کلام کو سنیں قسم با خدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہی ہمارا ذریعہ بن جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے کہ ہم مطلب اس کلام کو سنیں اور دل کی گہرائی سے اپنے گناہوں کو یاد کریں ہو سکتا ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے کیونکہ دیکھئے اس قدر ہم گناہگار ہیں یہ گناہگار بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ کو کلام سناتا رہتا ہے آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں سب کے لیے دعا کریں تو آج کا جو صرف اور صرف میرا مقصد آپ کو کلام سنانے کا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کلام کو سنیں قسم با خدا کیفیت ہی بدل جائے گی آپ کی تو چلی میرے عزیزو آج میں تمہارا زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں ڈائریکٹر کو کلام ہی سناتا ہوں بس تھوڑی سی بات بتا دوں میں چینل پر اگر پہلی وار آئے ہو یاد تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والے اچھے اچھے کلام انشاءاللہ ملتے رہیں گے آواز میری تھوڑی آج متاثر ہیں آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک میں صحیح طریقے سے آباز کلام پہنچا سکوں اور آپ لوگوں کو سنا سکوں انشاءاللہ آپ پورا کلام سن کے جائیں اور ہاں دل کی گہرائی سے سنیں سکون سے سنیں شور سرابہ نہ ہو سکون سے سنیں اپنے گناہوں کو یاد کریں اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور اس کلام کو سنیں انشاءاللہ آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلیے میرے عزیزوں میں آپ کو کلام سناتا ہوں شہاب بھائی کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ وہی رکے ہوئے ہیں سفرہ بھی شروع نہیں ہوا ہے میرے عزیزوں دعا کریں کہ شہاب بھائی کا سفرہ شروع ہو جائے اور آپ لوگ نماز کا خیال رکھیں نماز کا بہت اہم آپ کو خیال رکھنا ہے ماں آپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں سب سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں انشاءاللہ آپ کے زندگی میں چاڑ چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ عزیزوں تو میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں کلام سننے کے بعد پورا کلام سنیں پورا کلام سنیں بیچ میں سے سکپ نہ کریں آپ پورا کلام سن کے جائیں اور آخر میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا انشاءاللہ تعالی چلیے کلام سنتے ہیں کب گناہ ہو سیکھ کے نارا میں کروں گا یا رب کب گناہ ہو کب گناہ ہو سیکھ کے نارا میں کروں گا یا رب کب گناہ ہو سیکھ کے نارا میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب اور کب گناہ ہو کب گناہ ہو کب گناہ ہو اللہ 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 کب گناہ ہو کہ مرض سے کب میں بیمار مدینے کب نوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کب بنوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب سنیں کبر میں گلی کبر میں گلی نہ محمد کی نظاریں اللہ 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 ہرے ہوں گے ہشر تک میں ہشر تک کیسے میں پھر ہی تن ہارا ہوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب اور ڈنک مچھری ڈنک مچھری کیسے میں پھر ہوں گا یا رب ڈنک مچھری ڈنک مچھری کا سہا جا تھا نہیں دیل سے میں پھیلے قبر میں بھی چھوکے ڈنک آسا ہوں گا یا رب قبر میں بھی چھوکے ڈنک آسا ہوں گا یا رب نک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب اڈھوڑ پندھیری کبھی وہیں شنتی کا بسیرہ ہوگا قبر میں کے سے اکیلا میں رہو گا یا رب قبر میں کے سے اکیلا میں رہو گا یا رب نک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب گر کفن پھاڑ کے ساپوں نے جمایا کب سا گر کفن پھاڑ کے ساپوں نے جمایا کب سا ہائے بربا دی کہاں جا کے چھوکا یا رب ہائے بربا دی کہاں جا کے چھوکا یا رب نک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب اور گر تیرے پیار گر تیرے پیار کا جلوہ نا رہاں پیش نظر اللہ 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 گر تیرے پیار اللہ 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 اور سینے گر تو ناراض ہوا میری حلاکتی ہوگی اللہ 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 گر تو ناراض ہوا تو میری حلاکتے ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلو گر تو ناراض ہوا تو میری حلاکتے ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلو گا یا رب نکھ کب اے میرے اللہ میں بنوں گا آیا یا رب آخری شہر آخری شہر از سے تیرے سر حشیر کہیں کاش حضور اللہ 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 از سے تیرے سر حشیر کہیں کاش حضور ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ سلمان کو جنت میں رکھوں گا آیا یا رب ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ رزوی کو میں جنت میں رکھوں گا آیا یا رب ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا آیا یا رب ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا آیا یا رب ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا آیا یا رب ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام بس آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ایسے کلام ہوتے ہیں نا جو ایسے یہ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ میرے عزیزو آسو نہیں رکھ پاتے اگر آدمی سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ میں بلکل اس کو اکیلے میں تنہائی میں سن لے تو اور میں نے تو یہ پڑا ہے اور جب گناہوں کی یاد آتی ہے یہ قسم با خدا آسو خود ہی نکلنے لگتے ہیں میرے عزیزو گناہوں کو یاد کر کے آپ اپنے سچے دل سے توبہ کر لیں اور گناہوں سے بچیں انشاءاللہ تعالی یہ فقیر بھی آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو سنا دیتا ہے تو چلیئے میرے عزیزو ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور بیماروں کے لئے شفا کے لئے دعا کرتے رہیں اس ٹائم بیماری چل رہی ہے ڈینگو زیادہ چل رہا ہمارے علاقے میں آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں اللہ سب کی نیک جائز تمنہ پوری کرے پروردگار ہر مسلمان بھائی بہن کی مشکل آسان کرے پروردگار سب کے لئے دعا کریں اللہ ہمارے ملک بھارت میں امن و سکون ہوتا فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن رہ رہے ہیں اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں جو بیمار ہیں انہوں نے شفا دے دے پروردگار آپ لوگ دعا کرتے رہے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وزی اپنا خیال